جو بھی سوال کرنا ہے آپ کو کومنٹ کر کے کریں اس ویڈیو کے لیچے ہر سوال کا پرسنل ہی جواد دوں گا میں اسلام علیکم ویلیکم تو لائف سٹائل فٹنس میں ہوں خابرخان آپ کا اپنا سریفیڈ نیوٹریشنس اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نئی دو نئی تین دن صرف تین دن کی ایسی ڈائیٹ بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے وزن میں واضح کمی لے کے آئے گی میں جھوٹے وادے وادے نہیں کرتا کہ دس پندرہ کلو کم ہو جائے گا آپ کے وزن میں واضح کمی بھی لے کے آئے گی آپ کے انچس کم ہوں گے اور آپ کی بلوٹن کم ہو جائے گی یہ جو بلوٹڈ بیلی ہوتی ہے جو ایک اپارہ پان ہوتا ہے پھولا ہوتا ہے انسان سوجا ہوتا ہے وہ سوجن کم ہو جائے گی یہ ڈائیٹ ایسی ہے کہ اگر مثال کے دور پر تین چار دن پر آپ کا event ہے تو تین دن آپ یہ ڈائیٹ کر لیں اور آپ ایک واضح آپ کا فیس کم لگے گا آپ ایک واضح کمی کے ساتھ اس ڈائیٹ میں شرکت کریں گے یہ تین دن کے اندر وزن کم کرنے والی ڈائیٹ ہے تین دن کے اندر وزن کم کرنے والی ڈائیٹ ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ تھم نیل پر آپ نے دیکھی ہو رہے ہیں یہ کوئی کلک بیٹ نہیں ہے کہ میں آپ کا بغ زائے کروں اور بولوں جی تین دن میں دس کلو کم ہوگا دس وزن کم نہیں ہوگا لیکن اچھا وزن کم ہوگا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمائے چینل کو سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کو کلک کیجے اب اس ڈائیٹ کو شروع کر دیتے ہیں ٹائمزائی کی بگر وہ ڈائیٹ یہ ہے کہ تین نن تک آپ نے کیا کرنا ہے تین نن تک آپ نے ڈائیٹ کرنا ہے جس میں ایگز شامل ہوں گے جس میں ویجیز شامل ہوں گے جس میں چکن شامل ہوں گے جس میں آپ روٹی چاول بلکل نہیں لیں گے بلکل بند کریں گے ویسے میں روٹی چاول بند نہیں کرتا ہوں لیکن ان تین نن بلکل بند کریں گے اب کوئی کہے گا جی کاربو ہائیڈرز نہیں جائیں گے تو انرجی نہیں آئے گی باڈی میں لتھارجکنس ہوگی ہے ہم تھک جائیں گے ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سبزیاں جو ہے وہ گوڈ کاربز کلاتی ہیں وہ بیسکلی ان کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے کاربز زیادہ ہوتا ہے یہ میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا اب میں آجاتا ہوں ڈائیپ پر ٹھیک ہے آپ نے پہلے دن جب صبح اٹھنا ہے نا تو ناشتے سے پہلے آپ نے ایک سے دو چمچ چیا سیڈ ایک گلاس پانی میں بھگو دینے ہیں جس کے پاس چیا سیڈ نہیں ہے ویسے تو مجھ سے منگوا سکتے ہیں نیچے نمبر لکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ نہیں منگوانا چاہتے ہیں تو آپ اسپا غول کا استعمال کر لیں اسپا غول ایک گلاس پانی میں بھگو دیں ٹھیک ہے اسے گلاس کو پی لیں اور اس کے اوپر آدھر گلاس پانی اور بھی نہیں ہے یہ آپ کا ہو گیا ناشتے سے پہلے کا ایک سمجھ نے آپ نے اپنی باڈی کو ایک سٹارٹ اپ دے دیا اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے جو لوگ ایکسرسائز کا ٹائم نہیں نکال سکتے وہ دینر سے پہلے کیجئے میں کہتا ہوں کہ صبح ناشتے سے پہلے آپ ایکسرسائز کریں گے ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کی ایکسرسائز کریں گے یہ ایک پکچر بنیویا ہے یہ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اس ویڈیو پر کہیں بھی آ جائے گا آگے پیچھے اس ایکسرسائز کو آپ نے تین دن لگتار کرنا ہے دس منٹ اس کے بعد آپ ناشتہ کریں گے ناشتے میں آپ کیا کریں گے ناشتے میں آپ کھائیں گے تین سے چار انڈوں کی سفیدی کیا کہاں میں نے صرف تین سے چار انڈوں کی سفیدی کھائیں گے اور ایک کب گرین دی پیں گے تینوں دن آپ نے یہ کرنا ہے یہ تین دن کا آپ کا ناشتہ ہوگا چاہیں تو اس کے ساتھ کوئی ایک اتفل لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ناشتہ ہوگا ناشتے کے بعد دوپیر کے کھانے تک آپ کو بھوک لگے گی نہیں اگر لگتی ہے تو پھر کوئی پھل لے لیجے گا پہلے پھل نہ لیجے گا لیکن بھوک نہیں لگے گی اس کے پانچ گھنڈے بعد آپ نے لنچ کرنا ہے لنچ بھی آپ بہت سمپل رکھیں گے لنچ میں آپ بہت ساری مکس سبزیوں کی سلاد بنائیں گے پہلے دن اور تیسرے دن دوسرے دن نہیں بنائیں گے پہلے اور تیسرے دن آپ بہت ساری مکس سبزیوں کی سلاد بنائیں گے جیسے کھیرہ، پیاس، ٹیمارٹر، چکندر، مولی، گاجر اس طرح کی سبزیاں اس کے اوپر آپ لال لوگیا ایٹ کریں گے کالی ملچیا ایٹ کریں گے پیسی ہوئی اور ہلکا سا پنگ سالٹ ڈالنا چاہیں ڈال دیں آدھا لیمو ڈالیں گے اور اس کے اوپر آپ اور کوئی سوس نہیں ڈالیں گے آپ اس کے اہم promising کی مسترٹ پیسٹ کا آدم چاہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس سلا проект کو کھا لیں گے دوسری دن آپ کیا کریں گے دوسری دن آپ براندل میں یا ادھی چپاتی میں ایسے چپاتی میں دینا نہیں چاہتا لیکن میں دے دیتا ہوں ادھی چپاتی میں براندے میں ایک بڑا چکن کا پیس رکھیں گے دوسرے دنوں کو کھائیں گے کچا نہ دnek یہ آپ کا 3 دن کا لانچ میں ہو گیا اس کے بعد ڈینڈ آجت ہے دینر سے پہلے اگر آپ کو شام میں بھوک لگتی ہے تو کوئی بسکٹ چپس کوئی چیز آپ نہیں کھائیں گے صرف اور صرف اگر آپ کھا سکتے ہیں تو پاککون کھا سکتے ہیں یا چار پائن ڈرائی فروز کھا سکتے ہیں دینر کے اندر آپ کیا کریں گے دینر کے اندر آپ پہلے دن آپ استعمال کریں گے چکن باربیکیو ویڈاوٹ روٹی چکن باربیکیو ہو چکن گرل ہو بوائل چکن ہو کوئی بھی چکن ہو چکن ویڈاوٹ روٹی اپنے کھانیے پہلے دن دوسرے دن آپ کیا کریں گے دوسرے دن آپ شامی کباب لیں گے دو سے تین اور اس کو کھائیں گے بغیر روٹی کے لیکن ایک آخری نوالہ جو ہوتا ہے نا آخری نوالے میں ایک نوالے کی روٹی کھا لیجئے گا بس یہ ایک توٹکا کھانے آپ یہ آپ دوسرے دن کریں گے تیسرے دن آپ کیا کریں گے تیسرے دن آپ دو انڈوں کی سفیدی کا اوملیٹ بنائیں گے دنر میں بہت سارے سبزیاں ڈال کے اور اس اوملیٹ کو آپ کھائیں گے چمچ سے یہ سبزیاں اس میں لازمی ایٹ کر لیے گا ٹیماٹر اور پیاز اور اس طرح کی سبزیاں ایٹ کر لیجئے گا چملہ مرچ ٹھیک ہے یہ آپ کھائیں گے چمچ سے یہ آپ کا تین دن کا بہترین ڈائیٹ ہو جائے گی اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس میں کمزوری ہوگی تو بالکل بھی نہیں ہوگی آپ نے کرنا ہے کہ ہر کھانے سے پہلے ایک گلاس لازمی پانی پینے ہیں ناشتے سے پہلے تو میں نے آپ کچھ یہ سید بتا دیا در دوپیر اور رات کے کھانے سے پہلے بھی پیجے گا دوپیر کے کھانے کے ایک گھنٹے بعد آپ ایک کپ ماچا ٹی لے لیجئے گا ماچا گرین ٹی پاوڈر جو میرے پاس سے مل جادہ نیچے نمبر لکھے آ رہے ہیں ایک کپ ماچا ٹی جو ہے وہ دس کپ گرین ٹی کی برابر ہوتی ہے انٹی آکسینٹس میں ہائی ہوتی ہے آپ کا میٹوازم بوچھ کرتے ہیں یہ تین چیزیں یہ تین دن کا ڈائیٹ کریں آپ دیکھیں میں کوئی نمبر نہیں بتا رہا کہ ایک کھلو ہوگا یا دس کھلو ہوگا یا دو کھلو ہوگا it totally depends on your body آپ کا وزن لازمی کم ہوگا آپ fit ہوں گے آپ healthy ہوں گے آپ ایک دم پتلے پتلے دکھنے میں تو ایک دم definitely پتلے لگیں گے آپ کا موہ پتلے لگے گا آپ کی پارٹی ٹائد ہو جانی ہے ٹھیک ہے تو اس ڈائٹ کو فالو کریں اس کے علاوہ آپ پورے مہینے کا ڈائٹ پین مجھ سے لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو نیچے نمبرز لکھے ہوئے آ رہے ہیں ماچا ٹی گرین ٹی چیا سیٹ اور ڈائٹ پین تیروں چیزوں کی ڈیل ہوتی وہ آپ مانگوا سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی تو میں چاہتے ہیں ایک تھمز اپ دے دیں لائک دے دیں شیئر دے دیں سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ کر کے اپنا سوال کرنا ہے جو بھی سوال کرنا ہے آپ کو کومنٹ کر کے کریں ویڈیو کے لیچے ہر سوال کا پرسنل ہی جواد دوں گا میں ٹھیک ہے جی ویڈیو پسند آئی پھر سے بولو سبسکرائب کریں اللہ حافظ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے